بیوی باجری کے واسف کو قرصت جانے کے بعد واسف اپنی ماں کی جدائی برداشت نہیں کرتا اور وہ بیمار ہو جاتا ہے اسے حسبتال میں داخل کر لیا جاتا ہے فرط کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ وہ ماں کو واپس لائے لیکن واسف کی حالت دن میں دن بگڑتی جاری ہوتی ہے آخر پر مجبور ہو کر فرط کو ماں واپس لانے کا سوچنا پڑتا ہے وہ نصیر کی بیوی اسوا کو فول کرتی ہے انہوں نے کہتے ہیں تو بیمی باجری کہاں گئی انہیں میرے پاس چھوڑا ہو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو جمال بھائی کو پاچھل گئی وہ جمال بھائی کو فون کرتی ہے لب ان سے پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو گھر سے نکھلی تھی ابھی تک واپس رہی میں ڈھول گئے ان بھول رہا ہو ان کو لیکن ان کا کوئی اتا پتہ نہیں فرط پریشان ہو رہی تھی ہے کہ اب کیا ہوگا واسف کی طبیعت دن بے دن بگڑتے جاری ہے اور جمال کا اپوی اتا پتہ نہیں اگر مانہ ملی تو واسف کا کیا حال ہو گا وہ تو جیتے جی مرزے رہو فرط جمال پر فون کرتی ہے اور انہوں نے کہتی ہے کہ واسف سب پریمار ہے زنگی اور موت کی کشم کے اسوا کشم ہی ہے وہ مان کی جدائی کا پرداشت نہیں کر سکے جمال کہتا ہے کہ تم نے وجہ پہلے کے لئے بتایا میں آ رہا ہوں اسبتا رہا ہوں وہ یہ جس کرتا ہوں وہ جس بتاتی ہے اور جمال اسبتا رہا ہوں